آج کے اس دور میں مسلمانوں کی زندگی کا رہن سہن دیکھا جائے تو کوئی کافروں سے زیادہ فرق نظر نہیں آتا اگر چوبیس گھنٹوں میں اور ہفتوں میں اور مہینوں میں اور سالوں میں کافر کو مرنے کے بعد کی زندگی کا خیال کوئی نہیں آتا تو مسلمان کا حال بھی کوئی اس سے بہتر نہیں ہے مسلمان کا حال بھی کوئی اس سے بہتر نہیں ہے اس نے بھی اس دنیا میں یوں جی لگایا ہے اور اس کی صبح شام کے حرکات اور سکنات اور مہنتیں اور کاوشیں ایسی ہیں جیسے اس نے مرنے ہی کوئی نہیں ورنہ جانے والے یوں نہیں جیا کرتے مرنے والے یوں نہیں جیا کرتے اور کرک کو سامنے رکھنے والوں کے زندگیاں یوں غفلت میں نہیں ہوا کرتی جیسے آج زندگی گزر رہی ہے اگر کسی کو پتا چل جائے کہ آپ نے اس شہر سے بہت جلد ہی شفٹ ہونا ہے بہت جلد شفٹ ہونا ہے اور آپ نے فلان شہر یا فلان صوبے بلکہ اگر یوں کہہ دیے جائے کہ آپ نے اس ملک سے دوسرے ملک شفٹ ہونا ہے بس کچھ وقت کا پتہ نہیں ہے لیکن شفٹ ہونا جاتی نہیں ہے بتاؤ اس کا رہنے کا حال اس شہر میں اور اس گھر میں کیسا ہو جسے یہ یقین تو ہو کہ اس نے یہاں سے شفٹ ہونا ہے یہ بتا نہ ہو کہ کم ہونا ہے مہینے بعد دن بعد سال بعد دو مہینے بعد یہ بتا نہ ہو تو بتاؤ اس کا اس گھر میں اور اس شہر میں رہنے کا انداز کیا ہو اپنے بارے میں اپنے بچوں کے بارے میں اپنے فیصلے کس انداز میں کرے یہ تو دنیا کی باتیں ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ جانا ساری زندگی بھی نہ ہو تھا یقینی لیکن ہو سکتا ہے ساری زندگی بھی یہ شفٹنگ نہ ہو یہ تو لیکن ایک شفٹنگ ایسی ہے جو اتنی یقینی ہے کہ میرے اور آپ کے گھروں میں سے کتنے لوگ شفٹ ہو چکے ہیں میرے اور آپ کے گھروں کے کتنے لوگ شفٹ ہو چکے ہیں دادا گیا نانی گئی فلان گیا فلان گیا اور یہ بھی بتا ہے کسی وقت یہاں سے شفٹ ہونا ہے اب مسلمان اپنا خیال رکھے آیا میرے دل اس کو سچ مانتا ہے اگر سچ مانتا ہے تو میرا عمل بھی اس کی سچائی پر اس سچائی کے مطابق ہے کہ آیا یہ سچ ہے اور میرا عمل بھی بتا رہا ہے کہ واقعی یہ سچا ہے اس یقین کے اندر کہ واقعی مرنے والے ایسے جیہ کرنے ہیں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اکسرو ذکرہ ذم اللذات وحی الموت لذتوں کو چھڑا دینے والی چیز کا ذکر خوب کیا کرو اور وہ موت ہے وہ موت ہے وہ موت ہے اس کا تذکر خوب کیا کرو تاکہ ہر وقت یہ خیال آئے کہ میاں یہاں سے جانا ہے یہاں سے جانا ہے اور وہاں جانا وہ ایک زندگی ہے جیسے یہاں کے راحت و آرام کا آدمی سالو سامان کرتا ہے وہاں کے راحت و آرام کے لیے بھی تو اس دنیا میں سامان کرنا ہے اگر آدمی چوبیس گھنٹے میں دیکھے تو اس کے لیے کتنی فکر ہے اور اس کے لیے کتنی فکر ہے اس کا کتنا غم اور فکر ہے اور اس کے لیے کتنا غم اور فکر اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی زندگی کا پہلو کس طرف جھکا ہوا ہے موسیقی موسیقی